ہیلو دوستو ایویل اینگمہ میں آپ کا فرصہ سواگت ہے دوستو بہت ساری گھٹنائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ اسے ایکسپیرینس کر پاتے ہیں وہی کچھ لوگ اسے جھوٹا کہہ کے اسے غلط ثابت کر رہتے ہیں آج دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسی ہی کارنی جس سے جڑے کئی کھیل آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہو لیکن دوستو آپ کو یہ سب اپنی رکس پر کرنے ہوں گے دوستو کہتے ہیں کہ رات کو بارہ بجے یا اس کے بعد بلڈی میری کو بلایا جا سکتا ہے صرف شیشے کے سامنے کینڈل لائٹ میں تین بار بلڈی میری بولنا ہے اور بلڈی میری آ جائے گی بہت سارے لوگوں نے یہ سچ میں ایکسپیرینس کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بلڈی میری سچ میں ہوتی ہے وہیں کچھ لوگ اسے ایک اکوا مانتے ہیں دوستو سب لوگوں کو یہ کھیل پتا ہے سب کو اس کو کھیلنا کے طریقے بھی پتا ہے لیکن بلڈی میری کی ہیشٹری کسی کو نہیں بتا تو چلے جانتے ہیں کہ بلڈی میری کون تھی کہاں سے اس کا نام بلڈی میری بڑا اور یہ ساری جانگاری ہمیں انٹرنیٹ کے مادم سے پرابت ہوئی ہیں سن سولہ سو میں انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مہیلہ رہتی تھی جس کا نام میری ورث تھا اور وہ کافی بدصورت تھی کیول اٹھار سال کے عمر میں ہی میری ورث ستر سال جیسی مہیلہ دکھتی تھی کوبڑا شلیر بکھرے بال اور ڈراؤنی آنکھیں جسے کوئی بھی دیکھ کر پہبیت ہو سکتا تھا یہی کارن تھا کہ گاؤں میں کوئی بھی ویکتی میری سے بات نہیں کرتا تھا اور اس کا ڈراؤنہ روپ دیکھ کر سب اس سے دور بھاگتے تھے میری اس بات سے کافی دکھی رہتی تھی اور لکڑی کے ایک جھوپڑی میں گاؤں کے باہر وہ رہتی تھی گاؤں کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ میری ایک جادو گرنی ہے اس بات کا یقین گاؤں والوں کو تب ہوا جب میری کے گھر کے آگے عجیب چیزیں نظر آئیں جیسے الگ الگ جانوروں کے کنکال اور اس پرکار جیسے کی کنکالوں کی بلی چڑھائی گئی ہو گاؤں والوں کو اس بات پر شک تھا لیکن اس کا کوئی ٹھو سبوت نہیں تھا میری دن پہ دن اور بھی بچورت ہوتی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی بلی کامیاب نہیں ہو رہی تب ہی اس گاؤں میں کچھ ایسا ہوا جس کی امید شیعت کسی کو نہیں تھی اس گاؤں کی دس سے چودہ سال کی لڑکیاں گائب ہونے لگی اور ان کا گائب ہونا کافی رہش سمائی تھا کیونکہ اسی کے ساتھ میری کافی خوبصورت ہو گئی تھی روز ایک لڑکی گائب ہوتی تھی اور لگ بک ایک ہفتے میں میری کا نکھار اور اُبھر جاتا تھا گاؤں والوں کے لئے ایک رہش سے بن گیا تھا کہ آخر دس سے چودہ سال کی لڑکیاں گئی تو گئی کہا اور ان کے لئے دوسرا رہش سے یہ تھا کہ آخر میری اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی اب گاؤں والے جہاں دکھ میں تھے وہیں میری اپنی خوبصورتی کی خوشی میں تھی تو آنکہ دوستو وہ لڑکیاں گئی کہاں دوستو یہ ساری لڑکیاں میری نے گائب کی تھی میری نے ان لڑکیوں کو بلی پہ چڑھا دیا اور ان کی ساری خوبصورتی کو اپنے اندر سمع لیا کالے جادو کی مدد سے میری کو یقین تھا کہ اگر وہ لڑکیوں کی بلی چڑھاتی رہے گی تو ڈیمنز اسے خوبصورتی پردان کرتے رہیں گے ادھر گاؤں والوں نے ایک ساتھ ہو کر ایک جال بنایا اور ایک ہفتے تک لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا وہیں پر میری کا نکھار ڈھلنے لگ گیا کیونکہ اس نے اب بلی چڑھانا بند کر دیا تھا اب گاؤں والوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ کہیں نہ کہیں یہ لڑکیاں میری نے گائب کی اور ان کے ساتھ کچھ برا کیا گاؤں والوں نے میری کو رنگے ہاتھ پکڑنے کا پلان منایا اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس پلان کے اکورڈنگ میری کو لڑکی دے دی جائے گی پر اسے ڈائیکلی نہیں میری کے رڈار میں ایک لڑکی کو چھوڑ دیا گیا اور پھر گاؤں والوں نے میری اور اس لڑکی پر نظر رکھی میری نے اس لڑکی پر جارو ٹونا کیا اور اپنے وش میں کر کر اسے جھوپڑی تک لے آئی یہ ساری چیز گاؤں والے دیکھ رہے تھے اور پھر میری جب اس لڑکی بلی چڑھانے لگی تو گاؤں والوں نے میری کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جب اسے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اسے سارا سچ اکلوایا گیا اور اس نے سب سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح وہ لڑکیوں کو اپنے جار میں فسائے کر جھوپڑی تک لہا کر ایک ہفتے میں ان کی بلی چڑھائے کرتی تھی اس سمیں رات کے قریب گیارہ بجے تھے اور میری کو کیپٹل پنشمنٹ دینے کا فیصلہ لیا گیا اور کیپٹل پنشمنٹ میری کو دی گئی جہاں میری چلا چلا کر بور رہی تھی کہ ایک بار بس ایک بار اس کا خوبصورت چہرہ اسے دیکھنے دیا جائے پر گاؤں والوں نے اس کی ایک نہ سنی جب میری کو جلا رہے تھے تو میری نے جلتے سمیں ایک شراب دیا کہ جو بھی شیشے میں تین بار بلڑی میری پکارے گا وہ بدصورت ہو جائے گا اور دیا میری میں ہی میری پوری طریقے سے چل کر خاک ہو گئی اس کے بعد کئی بار اس گاؤں میں ایک عورت کو دیکھا گیا جو اکثر بچوں سے آ کر کہتی تھی کہ کیا تم ایک گین کھیلو گے اور پھر انہیں شیشے کے سامنے کھڑا کر کر ان سے بولتی تھی کہ تم تین بار بلڑی میری پکارو اور اسی کے بعد اس بچے کی کسی نہ کسی رہیسے میں طریقے سے موت ہو جاتی تھی دیر دیرے یہ ایک کھیل بن گیا اور پھر یہ ایک بھوتیا کھیل بن گیا اور بھی مسٹیریوس ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکتے موسیقی